ایک نکتہ چاہیے تا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو دو نکتے چاہیے فا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو تین نکتے چاہیے خا طاقتور ہے خا اور جین کمزور ہیں انہیں ایک نکتہ چاہیے اردو میں چھے یہ کمزور ہے اس کو تین نکتے چاہیے سین طاقتور ہے شین کمزور ہے سا طاقتور ہے زواد کمزور ہے تا طاقتور ہے وا کمزور ہے یہ میں آپ کو مثال لان طاقتور ہے نون کمزور ہے جن حرفوں میں نقطہ نہیں وہ طاقتور میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ کوئی نقطہ نہیں اپنے حبیب کا نام رکھا محمد کوئی نقطہ نہیں دوسرا نام رکھا آحمد کوئی نقطہ نہیں کوئی نقطہ نہیں اور جب قلمہ جوڑ کے بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں تول کے دیا لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد ڈالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور محمد الرسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید خریشی ہونا نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور بگریہ نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چھنگی نہیں اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہ ہی نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے پاسپورٹ موجود ہے لا الہ الا اللہ ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے آپ ٹریول نہیں کر سکتے چلو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے سارا عملہ ائرپورٹ کا واقف ہے تو ہیترو والے وہیں کہیں گے مولی صاحب پچھا جاؤ پچھا ویزا جی ویزا تو کوئی نہیں چلو اور ویسے اسٹیپ لگا دیں گے بلیک لسٹوں نے تھی ہاں جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا مفت میں دے دیا محمدی ویزا لگواؤ ہاتھ جوڑتوں مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ لا الہ الا اللہ اندر ایک اور تھا لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ شفا نہیں سکتے یہ شکل کیسے شفا ہوں گا یہ مولوی کی شکل نہیں ہے یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے میں اس کی نقل مار نہیں چاہے میرا اندر کتنا ہی گندہ ہو نکل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے ارے نکل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے اپنے حبیب کی نکل اتارو اپنے حبیب کی نکل اتارو اللہ کی قسم اللہ کو کیارے لگو گے ایک عورت برکے میں جا رہی ہے اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں ایک عورت سر ٹھکا ہوا ہے چھرہ ٹھکا ہوا ہے اس کو اب یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں ویزہ لگو آؤ ویزہ لگو آؤ ویزہ لگو آؤ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلے گا اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا دوسری ہماری دنیا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار ساری کائنات کے سردار مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدًا مَرْجَا لِكُمْ وَلَاكَرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِهُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے قلیم تھے اور دعوت کے لئے لوہا نرم اور سلمان کے لئے ہوا تابے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مرد زندہ تو میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَوَ لَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّكَ میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہ اللہ کیا کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر سمعی میرے محبوب کیامت تک تیرہ میرا نام اکٹھا رہے گا اکٹھا رہے گا اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو ہمیں تھوڑا قرآن سے دیکھاں براءت من اللہ ورسولہ اللہ رسول اغان من اللہ ورسولہ اللہ رسول سیوتین اللہ من فضلہ اللہ رسول لا تخون اللہ ورسول اللہ رسول تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ رسول من يعص اللہ ورسولہ اللہ رسول من يحادد اللہ ورسولہ اللہ ورسول من يشاقق اللہ ورسولہ اللہ ورسول میں نے جلدی جلدی میں جو آتے ہیں میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کو سنا دی قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول اللہ رسول اے رڈن سے لے کر آخری کنار تک رہنے والے انسانوں اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو جتنی طلب تمہیں بریٹش پاسپورٹ کی ہے نا اتنی تم اللہ کے نبی کی کرو تو جنت واجب ہو جائے تمہیں میرے نبی کو اللہ نے چاہا پسند کیا محبوب بنایا پیار کیا پیار سے آدمی نام زیادہ رکھتا ہے نا میں اپنے بیٹے کو کبھی کبھی وہ کبھی آیاز کہتی ہیں کبھی چاند کہتی ہیں کبھی تارہ کہتی ہیں کبھی سورج کہتی ہیں کبھی دل کا ٹکڑا کہتی ہیں کبھی جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں وہ اظہار محبت ہوتا ہے ایک نام سے ادانی ہوتا تو وہ کبھی چاند کبھی تارہ کبھی سورج کبھی سیارہ یہی کچھ میرے رب نے کیا ہے لفظ محمد میں محبت کا جو اظہار وہ ہو نہیں رہا آگے راستہ تنگ ہے پیچھے سلافی ریلہ زیادہ ہے تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد تو احمد تو ماحی تو حاشر تو عاقب تو فاتح تو خاتم تو ابل قاسم تو طاہا تو یاسین تو مبشر تو نذیر تو داعی الاللہ تو سراج منیر تو حادی تو داعی تو رسول العالمین تو رحمت للعالمین تو مزمل تو مدفر تو طاہا تو یاسین تو راشد تو رشید تو ناصر تو منصور تو مشتبہ تو مرتضہ تو مصطفیٰ گیارہ سو ستتر نام کی کتاب میرے پاس پڑی ہے میرے نبی کے گیارہ سو ستتر نام ایک کتاب میں موجود ہیں اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے جس سے محبت ہوتی اس کی اداؤں میں آدمی اپنے اب بے ساختہ ڈھلتا چلا جاتا ہے اللہ نے ایک سے پیار کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی قسم اس سے پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس قسم میں طاقت کے دی اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا فَغَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَا اپنے حبیب کی زبان کا ذکر کیا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ اپنے حبیب کے ہاتھ کا ذکر کیا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَ اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا اِلَا عُونُو قِقَ اپنے حبیب کی سینے کا ذکر کیا عَلَمْنَ الشَّرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اپنے محبوب کی کمر کا ذکر کیا الَّذِي أَنْقَدَ ضَهْرَكْ اپنے حبیب کے دل کا ذکر کیا عَلَى قَلْبِكَ سارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ 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 ذکر کر کے پھر ان کو جوڑا پھر اس طورے کی قسم تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم تیری حیات کی قسم تیری جان کی قسم کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کسی حبیب کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی اپنے حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی یا سین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین کسی کا وقیل صفائی نہیں بنا اللہ تعالی اپنے حبیب کا وقیل صفائی بن کے قسم اٹھاتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقْنِ الْهَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَاحَيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَابُ مِرَّةٍ فَاسْطَوَاهُوهُ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَى فِسْيقُوا أَسْمَانُوْفِنَهِ بُلَایَا فِسْيقُوا أَبْنَاهُنَهِ دِكْهَا لیکن لیکن سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لذرئه من آياتنا انه هو السميع البصير اَوْغَيْتُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآَا فَتُمَّارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے تم میں سے ہے اس کا حسن دیکھو قصورتی دیکھو جمال دیکھو صفات دیکھو کوئی عیب کوئی عیب کوئی عیب مِنْ أَنفُسِكُمْ قَتَرْجْمَہَ کررہا ہوں یہ تم میں سے ہے کوئی اس میں عیب ہے کوئی کا من اس کے حسن جمال کو دیکھو ام مابد کہتی ہے رَعِتُ رَجْلًا ظَاہِرَ الْوَضَاعَ میں نے ایک جوان دیکھا آپ کے نبی ہمارے نبی کے حلیہ بتا رہے براج خوف صورت ساتھ ستھرا ابل جل بچ یتلالو بچہو تلالو القمر چودنی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا حاسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر لَمْ تَعِبْهُ الْفَجِلًا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کئی آدمی پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے تو میرا نبی ایسا نہیں ہے لَمْ تَعِبْهُ فَجْلًا میرا نبی ایسا موٹا نہیں کہ پیٹ نکلا ہوا وَلَمْ تُجْرِبْهِ سَعْلًا اور نہ میرا نبی گنجا تھا کہ وہ اس کے حسن میں کمی آئے وسیم ایسا حسین تھے ایسے حسین تھے کہ ام مابد کہتی ہیں میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا وسیم اسے کہتے ہیں وسیم عربی میں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور آدم کی نسل میں ایک وسیم آیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ قسیم قسیم کسے کہیں جس کو جدر سے دیکھو خوبصور نظر آئے ہر طرف سے جو حسین نظر آئے فِي عَيْنَيْهِ دَعْش فِي صَوْتِهِ سَحَل فِي لِحْتِهِ كَفَاثَةَ فِي عُنُقِهِ سَطَع اَزَجْ اَقْرَم اَكَهَلْ اَحْدَبْ اَحْوَرَ اَجْوَتْ اَجْعَجْ یہ اممہ نے ایسے لفظ بولے ہیں آج تک ہم ترجمہ کر کر تھک گئے ہیں پر ان الفاظ کو کوئی اور روح دے نہیں سکتا عربی میں طاقت ہے لے لے اور کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہا آواز میں جادو آواز میں رو آواز میں کشش آواز میں شیرینی میٹھا بول میٹھا لہجہ گردن لمبی سراہی دار دہڑی بڑی خوبصورت گھنی بھری ہوئی آنکھیں بڑی موٹی آنکھوں میں سرخ لکیریں یہ پلکیں بڑی لمبی یہ بھمیں بڑی گھول من غیر قرنن یہاں بال نہیں بینہما حرقن یدرہ الغذب اقنا اشم یہاں ناف اٹھا ہوا آگے سے باری غلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی کھلے چہرے کے ساتھ براتا سنایا دوانت ایسے چمکتے تھے کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا اشنب مفلج اشنب مفلج اشنب سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں نہ کوئی آگے نہ کوئی پیشے نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا مفلج ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا ایسے ملے ہوئے نہیں تھے باریک سا خلا تھا سہل الخدین گال بڑے خوبصورت نہ اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے اوپر ہوئے چہرہ کور اظہر اللون پھولوں جیسے رنگ نہیں تھا کلیوں جیسے رنگ تھا کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتا پھول میں چمک ماند پڑ جاتی ہے جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے سہن میں تھے ایک چادر اڑی تھی اس میں ایک دھاگہ سرخ تھا ایک کالا تھا اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھیں گرد اوپر چودمی کا چاند تھا تو جابر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آرہا لقد جاءكم رسول من انفسکم من انفسکم تم میں ہے کوئی اہت دکھاؤ اس کا بول کیسا اس کی گفتار کیسی اس کا کردار کیسا کہیں تو کوئی انگلی رکھو نہیں دوسری طرح لقد جاءكم رسول من انفسکم من انفسکم اس لفظ کو انفسکم 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 لحاظ سے میں نے توڑی تشریح کی اب لقد جاءكم رسول من انفسکم ایک رسول بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی خاندانی تو دکھا تھا انفس سب سے آلی خاندان اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنائے سارے عرب کا جوس نکالا اور مزر بنایا سارے مزر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور حاشم بنایا اور سارے حاشم کی نسل میں سے شاند کہ اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنایا کب بنایا بارہ ربی الاول چھے سو پانچ سو اکتر ایسوی بائیس اپریل پانچ سو اکتر ایسوی بارہ ربی الاول ہمارا ہندی کلنڈر یکم جیٹھ چھے سو اٹھائیس بکرمی اس دن نہیں اس دن تو ظاہر ہوئے ہیں بنے کب ابو حرارہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب ہے چالیس سال شیمہینے دس دن پیر کا دن جمعہ کی رات اکیس رمضان پیر کے جمعہ رات پیر کی رات اکیس رمضان چالیس سال شیمہ دس دن اکیس رمضان پیر کی رات یہ ہو گیا کتابی لیکن آپ کہتے ابو حرارہ چالیس سال لیکن میرا حبیب نے فرمایا ابو حرارہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا آدم ہوا کا نکاح ہو رہا ہے آدم ہوا کا نکاح ہو رہا ہے نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر کہاں سے کوئی پونڈ تو ہے نہیں میرے پاس آدم مہر یا اللہ کیا تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑ دے یہ مہر ہے تیری یہ مہر ہے لقد جاکم رسولا من انفسکم ایسا آلی نسب تو دیکھاؤ کیسا آلی نسب کہ آدم تک جس کا سلسلہ نسب موجود ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن همیصع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عباد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يخربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عيدي بن زیشان بن عيسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رول بن فایش بن عابر بن ارسق شاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشال بن ادریس بن نيرد بن ملها الایل بن قینان بن آنوش بن شیصر بن آدم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَسِلُمْ ایسا دیکھو کوئی ہے؟ ایسا خاندان کوئی ہے؟ ابراہیم الاسلام دعا کر رہے ہیں مجھن ابنی وبنی ان نعبد الاسلام ایلا مجھے میری اولاد کو بود پرستی سے بچانا مجھے میری خاندان کو میری اولاد کو اور اللہ بن حبیب سے فرمارا اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبْ عَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بیتِ محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا کیسے فرق یہ؟ میرے حبیب نے کہا میرے اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَتُهُمْ میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں وَلَا أَن تَنْكَهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدَا تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں چھیں تم ان سے نکال نہیں کر سکتے کیسا پاک کیا؟ اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسے تو عورتی کوئی ہے کیسا پاک کیا؟ اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چنکے دی ہیں اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے یہ میرے اللہ کا حضرت حفظہ کو آپ نے طلاق دینے کا اراد ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی جبریل آگا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تیہ کر دیا ہے یہ جنت پر آپ کی بیگمیں طلاق نہیں ہوگی لَسُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَةِ اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو میرے حبیب ہیں اما عائشہ بارہ ربیو الاول ہے پیر کا دن ہے چھس سو تیتیس عیسوی ہے گیارہ گیارہ ہجری ہے اور دس سے بارہ کا درمیان کا ٹائم ہے اور مزد عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مارکو میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیتے ہیں اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ نے فرمایا اما تسی سحری و نہری میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیشے گئے واحد نبی کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے درود و سلام پڑتا ہے شام تک پڑتا رہتا ہے اور شام کو پھر ستر ہزار آتا ہے صبح تک پڑتا رہتا ہے اور یہ واحد واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے دو محبوب ترین ساتھیوی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں ایک اب آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے دائیں طرف عمر تھے لوگ سامنے تھے تو آپ نے دو گوں کو دیکھا یہ ان کے ہاتھ پکڑے ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو پلٹے ہاتھ سے فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو انہوں نے ایسے دیکھا کہا کشاہا کذا نقشر یوم القیامات قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور دائیں طرف میرے عمر ہوگا جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وسیعت فرمائے کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دخن کیا جائے وہ تو باپ تھے تو عسیٰ رضی اللہ عنہ نے کوئی افجیکشن نہیں کیا ٹھیک ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا خنجر حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹھے کہنے گا اللہم قبر سنی وَاقق عزمی وَانتشرت رعیتی فَقْبِذنی علی میرے رب میں بوڑا ہو گیا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں حکومت چلانے کی حمت نہیں ہے مجھے اپنے پاس واپس بولا گیا پہنچے ہیں اور ستائیس ذو الحج کو خنجر لگا ہے انتیس کو جان گئی اور جبکہ محرم کو قبر میں شلے گئے ہیں جب ان کا انتقال ہوا ہونے لگا تو انہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو بولایا کہ عبداللہ جاؤ امہ عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا عبداللہ ابن عمر آئے تو حضرت عاشہ رو رہی تھی سب کو پتا چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے تو عرض کی امہ جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے تو عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگی فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامند ایک طرف میرا باپ ایک طرف میں پڑ جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حق پڑ میں اجازت دیتا وہ بیٹنے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی کہا نہیں بیٹا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا اجازت ملے پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے تو گھبراہٹ تھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈھڑ رہے ہو کہا نہیں موت سے نہیں موت کے بعد والی گھٹنوں سے تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال لے تو اس کو اچھا نہیں لگا اس نے پندلی آگے کر کے یہاں رکھا تھا وی حق پھر انہا سو میں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال لے تو انہیں زمین پہ ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیئے سارے صحابہ مرید ہیں ایک صحابی مراد ہے مرید طلبگار مراد یہ اس کو طلب کیا گیا آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے اے اللہ دو عمر میں سے ایک دے دے یا بن حشام دے دے یا بن خطاب دے دے اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں آپ نے جمعہ کی رات جمعہ رات کی رات کو یہ دعا مانگی اور جمعہ رات کو عمر کلمہ پہ جائے ہاں سارے مرید یہ مراد اور سر مٹی میں میدانِ عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے تو سر رکھا مٹی میں قَغَيْلُ لَكَ يَا عُمَرِ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُ اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تُو ہلاک ہو گیا جس کے لئے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا پتھر دل ہیں نہ جنت کے شوق ہیں نہ جہنم کے خوف اور یہی کہتے کہتے جان نکل گئی جنادہ اٹھا کے دروازے پہ لائے بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہا امہ جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے اندر آنے کی جرز چاہتا تو حضرت عائشہ نے چادر لفیٹی اور روتے ہوئے فرمایا مرحباں بے عمر عمر کے لئے دروازہ کھلا ہے اور باہر نکل گئی اندر گئے قبر کھو دی جا رہی تھی تو اس وقت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آسا چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اور عمر بیٹھے میں ابو بکر اور عمر اور کھڑے ہوئے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا اے امہ عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں کائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں قودائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں یہ جو میں نصب پڑتا ہوں ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے باپ دادے کے جھوٹے قصیدے پڑتے ہیں ان کو ہمارے باپ دادے کے نام یاد ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم سے لے جاتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے جھوٹی تعریف ہو رہی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کو مکھن لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا اچھا لگتا ہے پیسے بھی لے جاتے ہیں گندم بھی لے جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہوں ان کو پیش کرتے ہیں پہلی تعریف دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں تو ان کا ایکشن ہی ہوتا ہے سرداریاں قیم بتاؤ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی آج تک کسی کی سرداری قائم رہی پہلا جھوٹی ہے دیرے آباد رہے کس کے دیرے آباد رہے ایک دن ویران ہونا ہے لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے پھر وہ ہمارے بیٹے کی تعریف کریں گے ہمارے باپ کی کریں گے بچوں کی کریں گے آگے جو ہماری اگلی نسل ہو گئی ہے پیچھے باپ دادا پر دادا کی کریں گے کیونکہ یہ میرا بیٹ گراؤن تھا تو یہ تصور میرے ذہن میں آیا میں میں نے یہ نسب یار کی اور میں پہنچ گئے روزہ رسول میں گئے آ رسول اللہ ہمارے پہو دادے کی جھوٹی تاریشیں ہوتی ہیں ہمارے جھوٹی تاریشیں ہوتی ہیں اور وہ ہم سے جیب گھیلی کروا کے لے جاتے ہیں آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے پہو دادے کا نصر پڑھ کے میں آج آپ کی تعریف کروں گا آپ کے گھر کی کروں گا پھو جو میں نے سلام پیش کی السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناب بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن حزیم بن مدرک بن یاس بن مدر بن عدنان ابھی آپ کو سنایا آخر تک سنایا پھر میں کہا رسول اللہ بن دیرے کہا وہ اگر شرطے میں آتے ہیں تو پھر میں پورا ایکشن کرتا پولیس کھڑی ہوتی ہے یہ وہ یلہ یلہ روح روح کر رہے ہوتے ہیں تو میرا جی چاہے کہ جیسے میرے مراسی میرے ساتھ کرتے ہیں آج میں اللہ کا رسول کا مراسی بن کے وہ کروں تو اب وہ تو ایکشن میں کر نہیں سکتا لیکھ جی میں آتا تھا کہ شروع ہو جاؤں تو لہذا میں وہ اپنے تصور میں آنکھ بند کر کے یہ ایکشن بناتا ہوں رسول اللہ کے دیرے قائم حسن حسین دے دیرے قائم علی دے دیرے قائم قاسم دے دیرے قائم عبداللہ دے دیرے قائم اما فاطمہ خدیجہ آئیشہ دے دے گھر سلامت فل میں نے اللہ کے نبی کو پیش کیا میری بڑی حالت غیر ہو یہ اگلے ٹائم کا واقع ہے دن مجھے یاد اصر کے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان بھگا بھگا میرے پاس ہے کہ آپ تارک جمیل صاحب ہیں میں نے کہا جی مجھے کیسے پہشان کہ آپ کے ساتھ بہت دوب تھے تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے تو ان کا یہ پاکستان کے ہیں تارک جمیل صاحب میں نے کہا تم کہاں سے ہو کہا میں جی سوت افریقہ سے میں نے کہا فرمائیے کہا جی آج میں اصر کے نماز کے لیے ذرا جلدی آ گیا اور پرانی مسجد میں مجھے جگہ مل گئی بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی آپ نے فرمایا تارک جمیل کو میرا سلام کہتا میں نے کہا میرا مرسی ہونا قبول ہو یہ تقریروں پہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں مردود ہیں یا مقبول ہیں جو آدمی ممبر پہ بیٹھے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تمہارے لئے قسم اٹھا تم سب اللہ کو راضی کرنے آئے لیکن اللہ کے قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہاں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے بات میں اخلاص تھا یا واہوا کی تل اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں موت پہ پتہ چلے گا اور جو ممبر پہ بیٹھے آگے مجمع ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے ہاں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے اخلاص کی تفائل اللہ میری ریاکاری بھی محفت رکھا اللہ کا مطابق ہم محفت رکھتا ہے اور کو اس کا مطابق ہوتا ہے وہ بہتRock gan